اسلام علیکم everyone hope you all are doing well ہم جالی print construct کریں گے so آج ہم جو میتھر ہیوز کر رہے ہیں وہ straight edge میتھر ہے with the use of compass at some places you can use protector too and this method is presented by Azam and Crick Toll in the book of آج of islamic architecture so let's begin the construction بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک horizontal line draw کریں گے میں گراہ پیپر ہیوز کر رہے ہیں تو اس پہ construction جو ہے وہ so it's a bit easier you can use plain paper now with the radius of 5 cm i'm opening my compass with 5 cm you can see میں جو ہے وہ ایک big circle construct کروں گی آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کا according to your space so یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہو گیا اس کو وہاں کر لیتے ہیں see یہاں پر ہم جو ہے وہ پر پینڈیکیولر draw کر سکتے ہیں میرا گراہ پیپر ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں easily draw کر سکتے ہوں آپ یہاں پر protector بھی use کر سکتے ہیں 90 degree کا angle بھی draw کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گراہ پیپر بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس protector بھی نہیں ہے زیادہ کمپس سے بھی آپ draw کر سکتے ہیں آپ ان دونوں انٹرسیکٹنگ پوائنٹ پر arcs draw کر کے پھر ایک پینڈیکیولر draw کر سکتے ہیں now in middle points of arcs کو اور center point of circle کو ہم join کریں گے to draw پرپینڈیکیولر easiest way is کہ آپ protector use کر لیں 90 degree کا angle draw کر لیں but اس میں کبھی کبھی fluctuations ہو سکتے ہیں تو compass is a better way so now of this horizontal line پر ہم ایک random point لے رہے ہیں for example یہ radius ہمارا 5 cm کا you can see middle 2.5 ہے تو middle سے ہم تھوڑا سا پہلے لیں گے so 1.5 پر میں ایک point لے رہی ہیں so آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی radius کا middle point ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ آپ ایک point لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ان points کو as a center point رکھے ہم جو ہے وہ ایک circle construct کریں گے with the radius جو ہمارا left over ہے like میرا یہاں پہ 3.5 centimeter 5 total تھا 1.5 پہ میں نے compass رکھا تو 3.5 centimeter کا radius left over بچا یعنی کہ ہمارا circumference تک radius ہے left over بچاوا جو radius ہے ہمارا اس سے ہم ایک circle construct کریں گے دونوں طرف جو دونوں point سامنے لیے تھے دونوں sides پر ہم same radius کے ساتھ دو circle construct کریں گے اب picture اس طرح سے کہ آپ دیکھ سکتے کہ big circle ہے اور اس کے اندر دو small circle ہیں جو ایک دوسری کو overlap کر رہے ہیں ٹھیک ہے overlap کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو points مل گئے ٹھیک ہے یہ وہ points نہیں ہیں جہاں پر ہم نے compass رکھا تھا ٹھیک ہے یہ intersecting points سے جب ہم نے compass رکھا تھا اس سے آگے ملیں گے تھوڑا سا یہ point ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس two points آگے ان کو mark کر لیتے ہیں p1 and p2 now center of the circle میں ہم compass رکھیں گے یعنی سے p2 تک radius لے رہی ہیں اور ایک circle draw کر رہے ہم inside this leaf shape now یہ circle بھی ہمارے perpendicular کو intersect کر رہا ایک point پہ اس کو mark کر لیتے ہیں یہ ہمارا important point ہے یہ ہم use کر یں ٹھیک ہے so اس کو ہم نے mark کر لیا p3 now ہم نے two more draw کرنے ہیں easily ہو جائیں گے ہم جب یہ دو point جو ہم ملے ہیں like p1 p2 and p3 these three points ہیں p1 کو b2 p3 سے join کریں گے p2 کو b3 سے join کریں گے اور line کو extend کریں گے outermost circle تک یہ میں join کر رہی ہوں یہاں سے p1 کو p3 سے اور اس کو میں نے آگے تک extend کر دی similarly میں p2 کو b3 سے join کر رہی ہوں اور اس کو بھی پھر میں آگے extend کر دوں گی outermost circle ڈا p4 اور p5 نام دے دیتے ہیں یہ بہت important points ہیں میں compass سے impression دے رہی ہوں تاکہ joining یا compass رکھنا دوبارہ وہاں پر easier ہو جاتا ہے otherwise کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑی بہت deflections ہمارے ہو جاتی ہیں placement میں ٹھیک ہے میں نے مارک کر لیا ان کو نام بھی دے دیا ہم نے p4 and p5 اب ہم اپنا compass یہاں پہ رکھیں گے p4 پہ یا p5 پہ کسی بھی side پر آپ رکھ سکتے ہیں اور opposite side کے طرف جو ہمارا یہ line extend ہوئی تھی یہ perpendicular ہم نے draw کیا تا you can say دونوں side کی lines کے ہم radius لے لیں ٹھیک ہے ایک corner پہ ہم نے compass رکھا اور دوسرے corner تک ہم اپنا compass open کریں گے اور اس کو radius consider کریں گے اور ایک arc draw کریں گے middle perpendicular تک ٹھیک ہے یہاں تک میں نے اپنا compass open کیا now you can see کہ میں جو ہے وہ arc draw کریں just middle perpendicular تک میں cross نہیں کروں گے اس کو ٹھیک ہے اتنا ہی ہم نے arc draw کرنا پورشن now opposite point پر بھی میں اسی طریقے سے p5 پر بھی رکھوں گی same radius کے ساتھ اور میں ایک arc draw کر دی middle point تک یہ دونوں arcs meet کر رہی آئی لائٹ اور shadow دونوں کر سکتے ڈبلنگ ٹھیک ہے ڈبلنگ کرنے کے لئے میں نے دوبارہ کمپس وہاں پر رکھا اور تھوڑا سا یعنی almost point two or point three centimeter یعنی two or three millimeters کا کمپس تھوڑا سا زیادہ open کیا اور میں سیم آرک جو ہے وہ draw کی اگر آپ کو تھن لگ رہی ہے اور آپ کو تھوڑا thick border draw کر نا ہے تو آپ width زیادہ کر سکتے like up compass 0.5 centimeter پر کھول لیں لیکن ہمیں دونوں sides پر draw کرنا ہے تو اس کی ورہی سے 0.5 دونوں sides پر کرنے کے ورہی پہ دوبارہ draw کر رہی ہوں inside بھی اور outside بھی یہ ہماری آج دوبل ہو گئی اب یہ والا section ہے اس کی دوبلنگ کے لیے میں واپس جو ہمارا پرانا compass کا point تھا جہاں سے ہم نے inner circles draw کیے تھے وہاں پہ رکھ تھوڑا سا margin ساتھ لے کے وہاں پہ doubling کریں گے تھکے میں جو ہم نے arch draw کر اس کی continuation میں وہاں پہ compass رکھ کے اس کی continuation میں میں circle تک کا draw کروں گی continuation کرنے کا ایک فائدہ کی ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل جب continue کر کے compass سے construct کر رہے ہے تو ہمیں free hand کو join ہی کرنا پڑتا جس کی وجہ سے ہمارا flow ہے وہ disturb نہیں ہوتا دونوں طرف ہم same process کریں گے اور اس طریقے سے ہم پھر تھوڑا سا compass کم کھول کے یعنی کے کم margin لے کے اندر والے arc سے continuation کریں گے here the construction of arch has been completed now you can see that double margins two shades of colors or paints whatever you want to use you can use to highlight and to shadow actually یہ wood پہ carv ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ 3D ہوتا ہے تو one side پہ جب sunlight پہتی ہے تو وہ highlight ہو جاتا ہے and the other side پہ shadow ہو جاتا ہے تو light and dark colors use کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو 3D show کرنا if you don't want to use you can skip this step